موسیقی ہمارے دائیں جانی پیٹھے ہیں کہ آپ سب ہمارے استاذ کے درجے میں اور بڑوں کے درجے میں ہیں آپ سب اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے عقیدت کے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب چطربیدی یوں تو بہت خطیب ہیں زمانے میں اور الحمدللہ ان کا خطاب تشور زمانہ ہے لیکن حضرت کے بارے میرے میں جان دیجئے کہ حضرت صرف خطیب نہیں ہے الحمدللہ سلم الحمدللہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ عرریہ جو کی ہاتھ کے اندر ہودائے جو کشنل ایک ایڈوی کے نام سے ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہے جس میں دینی تعلیم کے ساتھ اثری تعلیم کا بہت منظم اور مرتب نظام چلتا ہے میں نے حضرت سے غرض و غائط معلوم کی وہ حضرت صرف نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک جملہ کہا تھا ابھی لکھین خیر کے جلسے میں دو تین دن پہلے میری نظامت میں حضرت نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ اس ایکیڈنی سے میں لاکھوں کماؤں بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے قوم کے ان گھرانوں کے بچے جو بہت پس ماندہ ہیں غریب ہیں کمزور ہیں ایسے سروں کے بچے برسر احتیدار ہوں کوئی آئی ایس بنے آئی پیس بنے آلہ آدھیکاری بنے اور آپسران بنے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر بنے اس ارادے کو لے کے میں چلدہ ہوں الحمدللہ میدان سیاست کے بھی ماہر ہیں میدان خطابت کے بھی ماہر ہیں اور الحمدللہ اس وقت اللہ رب العزت نے پوری دنیا علم و عدب میں مقبول و معروف کیا ہے آج پورے اسلام کے بڑے اسکولر حضرت مولانا ابواللہ سالم صاحب پر اپنی نگاہ ٹکا کے رکھتے ہیں نظر ٹکا کے رکھتے ہیں کہ حضرت مولانا جب بھی کوئی ایسی بات اسلام کے خلاف ہو تو اس کے گرنتوں سے ان کے کتابوں سے وہ بات کو ثابت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اسلام سچا اور پرہت حضب ہے آئیے رات کے اس پہر میں حق تو یہ تھا کہ حضرت مولانا کا خطاب پہلے ہوتا لیکن رات کے اس پہر میں میں ان پہائی عدب کے ساتھ حضرت سے ذرخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں ان چار مصروں کے ساتھ کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے اور دلائی جب یہ دیتے ہیں تو عقل دنگ رہتی ہے ہمارے شہر کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے حضرت مولانا عبداللہ سالن صاحب عمر جترویدی ڈائریکٹر ہدای ایڈوکیشنل ایک ایڈمی ایرلیہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں آپ حضرت عبداللہ خطاب سے مصطفی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذي ابدع العفلاق والأرضین والصلاة والسلام على من كان نبی وآدم بين الماء بطین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتری لعب الحديث لی ظل عن سبيل اللہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآ منکم ملکرا فلیغیر بیدیت فایل لم يستطیف بنسانی فایل لم يستطیف بقلبی وذالک اضافی ایمان رباہ المسلم او کما قال النبی علیہ السلام اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم م that's in the name of allah the most gracious the most merciful my lord explain me my place is my task for me remove them from my speech so they may understand what i say صدر محترم اسٹیس پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور اس جلسے دستار بندی کے بینر تلے جمع ہونے والے دینی ایمانی بھائیوں اور پردے میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس جلسے کو سننے والی ہمارے سماج عزت دار ماں اور بینوں وقت کافی ہو چکا ہے یہ بیان کا وقت نہیں ہے میں اپنے ساتھ آٹھ سال کے روشنی میں تجربے کی روشنی میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں ہر جلسے والے کو دیتا بھی کہ اگر جلسہ آپ چاہتے ہیں کہ تازہ دم ہو کر لوگ سنیں اور پھر فجر کی نماز بھی ادا کریں تو رات کی شروع حصے میں یعنی بہت جل 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 جہاں نظام ہے عشانش اباد جلسہ شروع کرنے کا تو عشانشی نماز کے فوراً بعد جلسہ شروع کر دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ رات کو ایک بجے تک تک جلسہ جلسے کا اختتام ہونا چاہتا ہے یہ میں ابھی اس وقت دس سے بارہ دن ہو گئے مجھے گھر سے نکلے گئے یہ دس بارہ دن میں یہ پہلا پرگرام بیہار کا ہے ورنہ اس سے پہلے اترا کھن ہے ماچل پردیش، انسنگ نگر، تہرہ دون اتر پردیش کے علاقے میں تھا وہاں ہم نے دیکھا یہ بہت خوبصورت نظام کہ وہ لوگ پارہ بجے تک پرگرام کا اختتام کر دیتے تھے دعا ہو جاتے تھے اور جب فیرست بناتے ہیں جلسے کا تو اس میں جو خطیب ہوں کے خطاب کرنے والے وہ زیادہ سے زیادہ تین نام رکھیں آپ جو خطابت کریں گے باقی نام زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی چھا اور آپ کی کمیٹی کی آپ اس پہ ایمان اور ان کے منشاہ کے مطابق ہو اور ایک نات پڑھنے والے ہو جائیں تو وہ جلسہ میں زیادہ کامیاب سمجھتا ہوں ورنہ یہ پرانا رسم رواد چل پڑا ہے کہ فجر کی آزان تک جلسہ ہونا چاہیے اب لوگوں میں وہ شوق نہیں ہیں دیکھ لیجئے ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں جو لوگ بیٹھے ہیں واتو یہ کہ نہیں بھئی چلو مولانا آئے ہیں ہم سن کر جائیں گے تو یہ تازگی نہیں رہتے ہیں اس لئے میری ایک رائے ہیں آئندہ کبھی بھی کریں تو اس چھوٹے سے بچے کی مشورے پر عامل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جلسہ تازہ تازہ کامیاب ہوگا اور لوگ تازہ دم ہو کر سنیں گے اپنے گھروں کو جائیں گے اور فجر کی نماز بھی وہ جو لوگ عادی ہیں نماز پڑھنے کے ان کی بھی نماز قضا نہیں ہوگی نماز پڑھنا فرض ہے جلسہ کرنا فرض نہیں ہے جلسہ نہیں کریں گے تو رب زلجلال کل قیامت میں نہیں پوچھے گا لیکن اگر آپ نے جان پوچھ کر نماز چھوڑ دی ہے تو من ترک السرات متعمدن فقد کفر کے تحت امام احمد ابن حنبل کی جو مطلب پیان کرتے ہیں وہ اس حدیث کا وہ یہ کہتے ہیں کہ فقد کفر کافر ہو گیا جو آدمی جان پوچھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر بن جاتا امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق بن داہوے رحمت اللہ علیہ یہ دونوں یہی ترجمہ کرتے ہیں لیکن اور دگر فقہ اکرام نے یہ ترجمہ نہیں کیا ہے انہوں نے تھوڑی انجائش یہ رکھی ہے کہ کافر کے نہیں ہوتا البتہ کافر کفر والا عامل کرتا ہے وہ جو نماز جان پوچھ کر چھوڑتا ہے اسی لئے یہ میری ایک چھوٹی سی گزارش آپ لوگوں سے ہے تو جب جلسے کی ترتیب سٹ سکتے ہیں تو اس وقت سے ان باتوں کا خیال لکھیں گے تو انشاءاللہ جلسہ اور زیادہ کامیاب ہوتا ورناب کا جلسہ تو ماشاءاللہ کامیاب ہے اس لئے کہ سولہ حفاظ کرام کے دستار بندی ہے اس سے بڑی کامیابی اور کچھ نہیں ہو سکتی یہ آپ کی محنت کا اس ادارے کی محنت کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ بھئی آپ نے سولہ حفاظ کرام کو تیار کیا ہے میری بات عموماً لمبی ہوتی تقریباً دیڑھ گھنٹے کل بھی پونے دو گھنٹے کے میری بات ہوئی لیکن کل مجھے بٹھا دیا گیا تھا سوا دس بجے سوا دس بجے بٹھایا انہوں نے بارہ بجے تک میری بات ہوئی اور لوگوں نے سنا بارہ بجے تک بات ہوئی پھر دعا ہو اس سے آگے پھر پروگرام نہیں چلا بات میری لمبی ہوتی ہے لیکن ابھی چکہ بنجائش اس لئے نہیں ہے کہ مجھے گیارہ بجے تک ہر حال میں باگڈوگرہ ائرپورٹ پہنچنا ہے جو یہاں سے آپ کے یہاں سے تقریباً پانسو کلومیٹر کی دوری پہ ہے پانسو ساڑھے پانسو کلومیٹر کی دوری پہ تو ہم نے تو حضرت مولانا سجاد صاحب سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ پچیس تاریخ آپ کے جلسے میں شریک ہوں گا اور میں آب ہی گیا تھا ساڑھے چھے بجے تو میں بارہ بجے رات تک آپ کا مقلب تھا بارہ بجے کے بعد تاریخ چینج ہو جاتی ہے چھبیس تاریخ تو یہ چھبیس تاریخ میں کسی اور کا ہے تو میں اپنی آپ لوگوں کی محبت میں بات کر دے رہا ہوں کچھ باتیں ہیں جو قابل اصلاح قرآن کریم یقیناً سب سے مقدس کلام ہے اس میں کوئی شک نہیں قیامت تک کے لیے اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے مشعل راہ بنایا ہے اور یہ ہدایت کی کتاب ہے اور اس کتاب پر جو عمل کرے گا حافظ قرآن حافظ قرآن کا بھی مرتبہ جب ہے جب یہ قرآن کریم کے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کو حرام جانے تب ان سے کہا جائے گا اے لصاحب القرآن اقرأ ورطقی پڑھو اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھو جو عامل ہوں گے عمل کریں اگر کوئی آدمی حافظ نہیں ہے لیکن قرآن تلاوت کرتا ہے قرآن سے بہت دوستی ہے اور تمام قرآن کی احکامات اور ان کے منکرات اور ان کے معروفات کا خیام لگتا ہے تو باز مفسرین نے یہ بھی کہا ہے ان کے لیے بھی یہ فضل ہے اس لیے کہ قرآن میں یہ کہا ہے اے صاحب القرآن قرآن کا دوست قرآن پر عمل کرنے والا تو قرآن پر عمل ہوگا تو ہی اللہ کی مدد آئے گی آج قرآن پر عمل نہیں ہو رہا ہے قرآن کی حکم پر عمل نہیں ہو رہا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو مسلط دیا ہوا ہے اس امت پر تلیل کی بنا کوئی بات قبول نہیں ہوتی اس مہینے میں قرآن جہاں نازل ہوا وہ جگہ عرب کی دھر تھی مکہ اور مدینہ یہ دونوں مقدس شہر ہیں وہ سرزمین نزول قرآن سعودی عرب وہاں پتہ ہیں ابھی کیا ہوا ہے میں نے ایک آیت پڑی وَمِنَنَّا سِمَنْ يَشْتَرِ لَهَا وَالْحَدِيثِ لِغِلَّانْ سَبِيلِ اللَّهُ اس آیت کی تفسیر کی کھلے لفظوں میں مخالفہ اس آیت میں تمام تر خرافات اور تمام تب لہب و لائب فسق و پجور گانا میوزک سانگ البم فلم ویب سیریز سوشل میڈیا میں ناجائز باتیں دیکھنا چھپے رہنا یہ ساری چیزیں آتی قرآنِ قریب کی اس آیت یہ آیت ناظر ہی بھی اس لیے ہوئی اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے میں بتاؤں گا اگر گنجائش بھی تو لیکن آج اس قرآنِ قریب کی آیت کی پھلی خلاف ورزی سرزمین سعودی عرب میں وہاں کی جو کیپیٹل ہے وہاں پر دنیا کا سب سے بڑا میوزک فیسٹیول اورگنائز کیا گیا یعنی دنیا کا آج تک دائیسو سو تین سو سے کہیں زیادہ سنگر کو بلایا گیا گلوکارا گلوکار اداکار کو بلایا گیا اور دعوت دی گئی ہے کہ آپ آئیے آپ گانا گائیں وہاں کا بادشاہ کسی کو بھی کسی سے بھی گانا گفوائے کوئی دکھت نہیں تمہارا عمل تمہارے ساتھ لیکن قابط اللہ یہ وہاں کے بادشاہ اببا کی نہیں ہے بیت اللہ شریف وہ اس زمین پر سب سے مقدس جگہ ہے بیت اللہ محمد بن سلمان کا نہیں ہے بیت اللہ شاہ فیصل کا نہیں تھا بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور جب کوئی مسجد اور کوئی عبادت کا جب اللہ کے لئے وقف کر دیا جائے تو وہ کسی کی پروپرٹی نہیں ہوتی وہ زمین سے لے آسمان تک وہ اللہ تبار وطالعہ کا ہو جاتا ہے اور وہ زمین کا حصہ اللہ کے لئے وقف ہو جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے جو پوری دنیا میں چھے کڑا اور تیس لاکھ مربع میلی کے دھرتی پر جو مقدس جگہ اور جو پسندیدہ جگہ رب کو ہے وہ مسجد ہے مسجد پتہ کیا کیا گیا اس قابت اللہ کے دھانچے کا شیسے کا ایک دھانچہ بنایا گیا اس کی 3D میں اور اسی دھانچے کے اردگر نیم برہانہ عزتدار طوائفوں کو ڈانس کروایا گیا اور مائک لے کر برہانہ حالت میں آدھے کپڑے پہن کر اس کٹ اور وہ وہ بکنی پہن کر اس کے چھ پھ کھڑے ہو کر مائک آیا گیا ہے ابھی کی بات ہے ابھی کی اس کو زالہ ہائی نہیں کیا گیا گیا مسجد چپل لے کر اندر جانا جیسے خلاف عدب ہے بلکہ آپ نہیں جا سکتے اگر مسجد چپل میں آپ کی گندگی ہے تو آپ مسجد میں نہیں جا سکتے ایسی مسجد کے چھت پر وہی ہوئی اگر آپ کے پیر میں چپل ہیں تو مسجد کے چھت پر نہیں جا سکتے خلاف عدب ہے لیکن اگر آپ کے چپل ناپاک ہے تو جانا جائز ہی نہیں ہے اس لئے کہ مسجد کی بے حرمت بیت اللہ جس کے اوپر بیت معمور ہے جہاں پر ستر ہزار پرشتے چوبیس اس کے ساتھ قرآن کریم کی مخالفت کی اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا گانا حرام ہے حرام ہے حرام اور اسی قصرت قانا کی وجہ سے اس قوم کے شکلیں بدلی جائیں گے اور اسی قصرت قانا کی وجہ سے اس قوم کو بندر اور سور کی شکل میں تفدیل کر دیا جائے گا اور کون ہیں کرنے والے یہ جین بن گئے آج یہ 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 خلام اور ان کے چاپ بوس بن گئے اسی لئے ہماری مسجد شہید کی جارہ گئے اسی لئے ابھی سنبھل کی مسجد کے اوپر ایک دن بھی نہیں گزرے فورا ہائی کورٹ میں یا چکہ داخل کیا جاتا ہے ایک مدرہ سو انتیس کے اندر میں میر یہ اکبر بابر بارد شاہ جو ان کا سیکریٹری تھا اس نے مندر طور کر مسجد بنائی اگر اتنا ہی شوق ہے آپ کو نیای دن لے کا تو دو سال سے مہنی پور جل دا وہاں کی پیٹی قصد کو محفوظ کرو نا سروے بٹھاؤ ہو جاتے ہیں کہ چلو مسجد کو ڈھاؤ مسجدیں شہید ہوتی ہیں آج ہمارے عامل بط کی وجہ سے ہمارے برے افعال کی وجہ سے ہمارے برے کردود کی وجہ سے اتر پردیش میں مداری سلو پر تالے لگنے کی بات کی گئی تقریبا سارے تئیس ہزار مدرس سے ہائی کوٹ نے کہا مدرس بند کرو لیکن شکریہ ادا کیجئے سپریم کوٹ کا انہوں نے کہا کہ مدرس بند نہیں ہوگا کیونکہ مدرس یہ لیگل ہے آٹیکل نمبر 30 کے تحت 30 کے تحت مدرس وں سے چار یا چکا داخل کرنے والا مسلمان ہیں ایک محتمی میں نالائک لانو اللہ علیہ الف مرات مدرسہ ہے تو شریعت ہے مدرسہ ہے تو مسجد ہے مدرسہ ہے تو ٹوپی و ڈاری ہے مدرسہ ہے تو شریعت اسلامی پر عمل کر رہے ہو مدرسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ مسجد میں جو نماز پڑھاتے قرآن کی تعلیم قرآن پڑھایا جاتا پڑھا جاتا تو وہ چیز کی تعلیم کا ہوتی مدرسہ نہیں ہوتی اس لیے مدرسہ بہت ضروری اگر مدرسہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا اللہ کا اشانہ بھی مدرسہ بناؤو مطلب اقرآن بسم رب وکاللزی میں کیا ہے اقرآن پڑھائیے اپنے بچوں پڑھئے اللہ کے نبی پڑھئے اپنے رب کے نام سے تو پڑھنے کے مدرسہ ضروری ہے مدرسہ سبق پڑھانے کی جگہ کو بولتے ہے مدرسہ ضروری مدرسہ نہیں تعلیم نہیں تو ایسے جبلے ہوں گے فسادات ہوں گے اسی لئے میرے بھائیو آج صرف قرآن پڑھنے تک محدود نہیں ہونا چاہئے بلکہ اس پر عمل کی بھی سخت ضرورت بڑا افسوس ہوا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے میوزک فیسٹیول کیوں بنایا وہ بھی کعبت اللہ کے چھت پر لیڈیز اب چاہتے ہیں کہ کچھ دوسرے فیلم میں ہم تجارت کو بہا دیں کم بخت ظالم آدمی شریعت نصر قدی کے خلاف تجارت کرنا چاہتے یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ سلام نے فرمایا کہ میری قوم میں میری امت میں دھسائے جانے شکل نمس کیے جانے اور پتھر کے نشے میں دھو گیا اور سوا اٹھیں گے ان کی شکلیں مز ہوں گی یہ وہی اللہ کا آنے والا ہے ان سے کہا کہا کہ خضا پٹی میں سترہ ہزار بچے شہید کر دیئے گئے آپ نے تمہا کے لئے کچھ نہیں کیا وہ تو معاملہ اسی سال سے ہے ابھی کا تھوڑے نہیں کم بخت ایک کوتل پانی تم نہیں پہنچا پائے یا آٹھ آٹھ کھڑو روپے لے کر تم پیسہ دے کر تم ان رنڈیوں کو نچھوائے اللہ کی رحمت نازل ہوگی اللہ کی اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر قرآن کریم کے خلاف کیا یہ نظر بن حارس کا پیغام نظر بن حارس کا طریقہ نہیں جس کی وجہ سے یہ شریعت قرآن کریم میں آئے اللہ کے نبی دیم کی بات لے کر پہنچتے تھے تو نظر بن حارس ایک کافر تھا ایک ایران جاتا پارس جاتا وہاں سے کچھ گانے لے کر آتا دیکھتا کہ یہ بندہ اسلام سے زیادہ قریب ہو رہے تو فوراں گانا سناتا اور فوراں قصہ کہانی سناتا اور مبازنہ کرتا کہ دیکھو قرآن سے زیادہ بہتر ہے کہ نہیں ہے رستم اور اسخند یار کی کہانی زیادہ انٹریسٹنگ ہے کہ نہیں ہے جیسے آج گانا سننا فلم میں دیکھنا قرآن کریم کی ترابت سے زیادہ ہم لوگ سمجھتے سیم بیس بن نظر بن ناریس نے کیا تھا بلکہ اس نے تو ایک نونڈی کو بھی خریدا یعنی ایک لیڈیس کو لے کر آیا اور دیکھا کہ اس آدمی کے اندر اسلام کی محبت ہے تو اپنے گھر پہ بلاتا اور اس کی دعوت کرتا اور اس کو گانا سناتا اس لیڈیس کے ذریعے سے اور آخر میں کہتا کہ ذرا بتاؤ کہ دل لگی میں مزے میں تمہارے قرآن سے زیادہ بہتر ہے کہ نہیں ہے تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی یہ استہزا کرتے ہیں یہ اللہ کے خلاق اللہ سے اللہ کی شریعت سے لوگوں کو کفلت کر رہے میرے بھائیو آج جتنے بھی مظالم کے پہار پھوڑے جا رہے ہیں اس امت پر یقینا یہ مسلمانوں کی عمل بد کا نتیجہ اس لئے صدہار کرنے کی ضرورت ہے اپنی عمل میں نہیں تو پھر بہت مہشکل حالات آپ کے بھارت کے اندر پیدا سنبھل میں پانچ نو جوانوں کو گولی مارا گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اگر تھے ایک دن کے اندر میں ساری کار ربائی ہو گئی سنبیدھان کے خلاف اللہ تقوینی نظام کے تحتی ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا ہے اور اللہ کا تقوینی نظام ہم مسلمانوں کے اللہ اسی حساب سے بہتر بادشاہ کو مرتب کرتا ہے ہمارا عمل اگر برا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ظالم بادشاہ کو اپنے اندر اصلاح کے لئے بھیجتا کہ جاؤ میں خلاف نہیں بول علماء اکرام بیٹھیں میری اصلاح کریں گے یہ یقینا بلکہ نص قطی قرآن زہر الحساب کل بر بل بیمار کسبت عید اللہ عمل ابر کا نتیجہ ہے پندرہ سو تیس میں وہ مندر مسجد بنا دی گئی اندے ہو گھنگے ہو پہرے ہیں لو انیس سو بانوے میں قانون بنا نائنٹین نائنٹی ٹو کا ایکٹ بنا پلیس آف غرش ایکٹ بنا جس میں کہا گیا کہ انیس سو سن 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 مندر ہے تو مندر ہے جو مسجد ہے تو مسجد ہے سوائے بابری مسجد کے میٹر کو الک کیا گیا سوائے بابری مسجد کے اس پر بحث ہوگی وہ معاملہ پہلے سے ہی ہے لیکن انگلیس سو سن 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 کے بعد کسی مندر یا مسجد کا جھگڑ آئے گا تو نہیں مانا جائے گا یہ ظالم ہیں یہ لکھے رہے ہیں جو سم بھان کو نہیں مانتے سم بھان تو دور کی بعد اپنے شاشر کو نہیں مانتے ان کے شاشر میں لکھا ہے چھوٹی بچی سے بیوہ کر سکتے کام ایک بیمشتی برشا با سپرا برشا با با نیا تیس برس برس دس برس کی لڑکی سے بیوہ کر سکتا ہے مہا بھارت میں اکیس برس کا لڑکا سات برس کی لڑکی سے بیوہ کر سکتا ہے مہا بھارت میں تری شدش و دش برشا بھارگو بندین نگلی کام ایک ابھیم شدی بیس ایک تیس برس کا لڑکا وا سپرا برشا باپنی آت ساس برس کی لڑکی سے بھی با کر سکتا ماہ بارت میں ہے ماہ بارت میں ساف لکھا ہے کہ اگر دس برس کی لڑکی سے کوئی پچاس سال کا آدمی بابا کرتا ہے تو غلط نہیں ہے اکتیس سال پہلے جب یہ بات قیدی گئی تو ہمارے نبی پر نظام لگانے کیا ضدت ہے کہ آپ کے نبی نے نو سال مہا بارت کے حساب سے تو غلط نہیں ہے تیسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان بحروفیوں کو ہندو بھائی تو بڑے معصوم ہیں ان کو کوئی لینا دینا نہیں لیکن ان کو برغلانہ دو ایجنٹ کو تیار کیا ہے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں کچھ نہیں ملتا بس تحقیق کرو اکبر نامہ میں کیا لکھا ہے بابر نامہ میں کیا لکھا ہے اکبر نامہ بابر نامہ وہ کچھرے کا ڈبتا ہے نہیں مانتے وہ کون سے اوثنٹک کتاب مسلمانوں کا دھنم شاشت ہے کیا مسلمانوں کا عشور یہ گرمت ہے کیا کوئی بھی لکھتا ہے میں کتاب لکھا رہاں گا میں کہوں گا کہ یہ اکبر نامہ یہ سیکنڈ گریڈ کی کتاب اکبر نامہ ہے نئی مانی جائے گی بات وہی مانی جائے گی جو قرآن اور شریعت سے ہوگی بات وہی مانی جائے گی جو بیداد میں ہوگی مہا بھارت میں ہوگی اور مہا بھارت میں کہا گیا اگر نبی نے نو سال کی عمر میں اممہ آئیشہ کو بی بی بنا کر لے کر آئے تو مہا بھارت کے حساب سے بلکل غلط نہیں ہے چونکہ مہا بھارت میں تو سات سال کی بچی سے بیبا کا آدیش لکھا گیا اس میں بتایا گیا میں نے منتر پڑھا ابھی ہوا تھا بیلا کھلا ہوا تھا کہاں مہاراشتہ کے اندر میں کہا گیا تھا نا کہ ارے آپ کے نبی نے تو آپ کے نبی کیسے رول موڈل ہو سکتے ہیں فول آئیبل کیسے ہو سکتے ہیں آپ کے نبی نے تو چھوٹی چھوٹی بچیوں سے بھی با کیا لگتا ہے کیسا کہ آپ علیہ السلام نے گیارہ کے گیارہ شادی چھوٹی بچی سے کی یہ صرف برغلانے کے لیے اممہ آئیشہ نے اممہ آئیشہ سکیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقاہ چھ سال سے عمر میں اور رخصتی نو سال سے عمر میں ہوئی اور اممہ آئیشہ اس وقت بالکل اس وقت کے حساب سے اس وقت کے آب و ہوا کے وہاں کے آب و ہوا کے حساب سے تو اس میں کوئی اوجیکشن نہیں ہونا چاہیے وہ اممہ آئیشہ جس کا نقاہ بھی ان کی اببانے ابو بکر صدیق نے پڑایا اور رخصتی کے لیے بھی پہلا ابو بکر صدیق نے کیا ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی اہلیہ آئیشہ بڑی ہو گئی ہے اب گھر لے کر آ جائیں اب ان کو یعنی اب وہ اس جیس میں پہنچ گئی ہے کہ شی بی بی ویری گو وومن اب وہ بڑی ہو گئی ان کو بی بی بنا سکتے ہیں تب اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو ریڈی کروا کر کر لے کر آئے تو اس وقت کہیں ساتھ سے اس وقت آپ سے تقریباً ایک ہزار چار سو سنٹالیس اٹالیس سال پہلے کے بعد تب کی بات اس وقت ایسا ہوا اس وقت تو آدمی کی عمر بھی لمبی لمبی ہوتی کم سے کم سو سال ایک سو دس سال ایک سو پندرہ سال ابھی تو سانٹ سال میں بھی گر جاتا آدمی کا چلا جاتا اس دنیا سے اس وقت کے معاملے کو ابھی ٹی پینٹ کریں گے تو کیسے چلے گا آپ کے نبی نے لڑائی کی آپ کے نبی نے تلوار لے ارے راکشتوں کا ود کرنا ضروری ہے جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے پڑو اگلے گرنگوں کو تو انتوری ترشدہا ستیم بھا جنی راکشتوں کو مارو اور ان کی دولت کو آپس میں تقسیم کر لو یہ صرف قرآن اور حدیث کا پیغام نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہمارے نبی نے کسی انسان کا یہ قدرہ خون تک بہایا دکھاؤ لاؤ دہنڈریٹ ایٹ کو لکھنے والا ایک کرسچن ہے جم اسلام کا دشمن ہے اس نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کسی انسان کو ایک تھپر تک نہیں بارا آپ لکھتے ہو کہ تلوار لے کب میدان میں نکل گئے اور گاجن بھلی کتنے لوگوں کو کٹا انسائیکلوپیڈیا دیکھ لیجئے انسائیکلوپیڈیا پھٹیان کا دیکھ لو انسائیکلوپیڈیا آف امریکن دیکھ لیجئے اور دہنڈریٹ مائیکل اچھار کی کتاب دہنڈریٹ دیکھ لیجئے سیرت کی ساری کتاب دیکھ لیجئے پرانوں کے اندر میں نبی پاک علیہ السلام کے صفات موجود ہیں وہاں دیکھ لیجئے آپ علیہ السلام نے کہیں پر بھی کسی بھی موقع پر آپ کے تعلق سے یہ بات آپ کو نہیں لکھی بھی ملے گی کہ محمد الرسول اللہ نے کسی انسان کا ایک قطرہ خون تک بہایا کہیں نہیں دکھا سکتا دشمن بھی اس بات کا اعتراب پہتا ہے بہرے کہت میرے بھائیو ہمیں زیادہ لمبی چوڑی بات کو نہیں کرنی ہے چونکہ میرے سر پر ایک پریشر کہ مجھے جلدی ارپورٹ پہنچنا وہ جلدی بازی میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کچھ دنوں پہلے بلکہ یوں کہیے کہ ایک مینا بھی نہیں ہوا وہی ایسے رات کو پروگرام کر کر جلدی میں نکلے بریاور کشاہ نین آگئی جس کی وجہ سے ہم ہائیوے سے پندرہ فٹ میچے جا کر گاڑی لے کے ہو گئے گر گیا اللہ کا بہت شکر ہے کہ پندرہ فٹ گائی میں گرنے کے بعد گاڑی کا چورا چورا ہو گیا اس کے باوجود بھی اللہ نے ایک ذرہ برابر خراش پانی لگنے دیا یہ اللہ کا فضل ہے ہم بچے یہ جلدی بازی خیر جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے آدمی کو لیکن ایک درد ہے ہم لوگوں سے ہی کہتے ہیں کہ یہ لوگوں یہ وقت بہت خطرناک طور سے ہم گزر رہے ہیں بہت برے وقت پناہ دیئے گئے ہیں اور اس میں بھی ذمہ دار ہمی لوگ ہیں ہمی لوگ اپنے عمل کو صدھارنے کی ضرورت ہے فردن اور ہر اعتباس عمومی اعتبار سے اور ذاتی اعتبار سے اور علماء تبطے میں بھی دانشور تبطے میں ہر تبطے میں عمل کی صدھار کی ضرورت ہے ہر تنظیم اور ہر جماعت کے اندر صدھار کی ضرورت ہے آج ایک دوسرے کی اگیسٹ ہو گئے ہیں میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ دو ہزار سال تک غلامی کرنے والی قوم پچھلے پچھتر سال میں کیسے یہ طاقت کی مارش تک پہنچیں میں تھٹ کیا تھا کچھ نہیں تھا آپ کا قرآن اور آپ کے حدیث کو دیکھ کر انہوں نے اپنے اندر تبدیلی کی اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کو ٹریک پٹاڑا یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے سب سے مضبوط ترین قوم یہودی بن گئی یہ امت بکھری بکھری اس امت کو فکر نہیں تعلیم پر محنت نہیں کریں اگر کہیں تعلیم ادارہ چلاتے تو اس کو اور اپنے قربانی سے آگے بہانے کی ضرورت ہے یہودیوں کے پہنی تیس تنظیمیں ہیں جو صرف تعلیم کے اوپر کام کرتی ہے تعلیم پر 35 تنظیمیں ہمارے بھوری دنیا کے اندر میں دو عرب مسلمانوں میں ایک بھی تنظیم دکھان دیجئے تو تعلیم پر محنت کر رہی ہو ایک بھی تنظیم تعلیم پر والک پاتھ ہے والک سبجیکٹ ہے کہ تعلیم پہلے 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 سیدھیں کھلے لفظوں میں تعلیم پہلے اپنے دین کے اور اپنے عقیدے کی دیری ہے اس کے ساتھ ساتھ سے آپ جن چیزوں کی ضرورت آپ کو دنیا میں پڑھیں اس چیز کی تعلیم ہم دیں گے ضرورت پڑھے گی اسلام کو کوئی بدنام کرے گا اگر وہ اپنے کرنطوں سے بدنام کرتا تو ان کی کرنطوں پڑھ کر سنائیں گے ضرورت پڑھے گی ہمیں جج کے اندر میں اپنے لائر کو کھڑا کرنے کے لئے اپنے بچوں کو وکیل بنائیں گے ضرورت پڑھے گی ہمیں اپنے دین کی شریعت کی بقا کے تو ہم علماء اور حفاظ بنائیں گے وہ ایک الگ مشروع ہے وہ ایک الگ چپٹر ہے یہ میدان میں کیوں چندہ کرنا پڑتا ہے تعلیم کے لئے مکتب کے لئے کیوں دو دو سو روپے کی چھیک لگانی پڑتی ہے ہماری تنظیموں نے ہماری ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے جو اسپیشل تعلیم کے اوپر کام کرے پوری دھوئی دھوئیہ کی بات کر رہا جو ضرورت ہے اقراء بسمی کیا پیغام دیتا کہ پڑھو تعلیمی دارہ ہوگا نہیں پڑھیں گے کہا جزیرات العرب میں پیسے ہیں عرب میں دبائی میں خطر میں کئی لوگوں نے پرچ خلیفہ بنانے میں رگا دیا ان لوگوں نے اپنی بیٹی کی داماد اپنی داماد کو جہیز میں سونے کا کار بنا بنا کر دیا جہیز میں لو جی امت مسلمہ جائے تلوار کے نیچے کوئی لینا دینا نہیں اسی لئے اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے اور پھر اسی حساب سے فیصلہ کرتا میرے بھائیو ضرورت ہے دوبارہ واپس اپنی زد و وقار کو بحال کرنے کا اس کے لئے بس دین باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سب سے پہلا کام تعلیم کے میدان میں آگے آئے کسی تنظیم پر کسی بڑی حکومت سے کسی سرکار سے مدد کی کوئی ضرورت نہیں کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ دے کر لیتے ہیں جیسے ہمارے استاذ محترم حضرت مولان آرشد مطلی صاحب دامت برکا تم نے یہ بات کہی کہ جیسے اتر پردیش میں پانچ ساٹس مدرسے سرکاری ستہ تیس ہزار مدرسوں میں سے پانچ سو سات مدرسے سرکاری ہیں تو ان مدرسوں کے اندر کہنا کہ یہاں قرآن کے جگہ پہ تم لوگ یہاں پر گیتا پڑھا مجبور ہے سلیبس میں ایٹ کرنا پڑے گا ابھی تو ہوا نہیں لیکن کچھ دنوں میں کرنا پڑے گا مجبور ہے اسی لیے سرکار پر نہیں آپ اپنے پیسوں سے بہتر تعلیمی دوسخہ کر سکتے بلکہ یہ امت غریب نہیں ہے یہ امت کمزور نہیں وہ بات یہاں کہنے کی نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہمارے پاس ایک بورڈ ہے جس کو وقف بورڈ بولتے ہیں جس کے اوپر ابھی ہم لوگ جگلہ کر رہے ہیں گورمنٹ سے لڑ رہے ہیں چونکہ وہاں ہمارے اس کو ہتیانے کی کوشش میں ہے لیکن اس میں بھی وقف بورڈ کی جو زنگمہ دار پہلے تھے انہوں نے خاطر خواہ وقف بورڈ کا استعمال نہیں کیا قوم کی فائدے کے لیے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر ظالموں کو مسلس کیا مجھے لوگ بولتے ہیں کہ مولانا مسلحہ کے خلاف ہے کوئی مسلحہ کے خلاف نہیں صدہار پیدا کرو ظالموں انیس سن نبے سے لے کر سندو ہزار دو تک کیارہ ہزار کرو روپے کی وقف بورڈ کی زمین بیچ گئی مہارا سرہ میں بیچنے والا کون موڈی ہوگی بیچنے والا موڈی ہوگی بوجھنے والا ٹوپیو ڈاڑی باری باری گیارہ ہزار کرو روپے صرف صبح مہارا سرہ میں ہیدر آباد میں وقف بورڈ کی پروپرٹی بلڈنگ ہے پچیس ہزار روپے اس کی اس کا رنٹ آتا دھائی ہزار کیوں لکھا جاتے وقف بورڈ کے فارم پہ باقی بائیس ہزار روپے کہا جاتے صاحب آئی ہزار روپے چیرمین صاحب کے پاکٹ میں اس کے اب باقی وقف بورڈ کی زمین پر متولی بھی ذاتی اعتبار سے کچھ نہیں کر سکتا بیچ نہیں سکتا خرید و فراؤخ نہیں کر سکتا سارے نو لاکھ اکر زمین بھارت کے اندر ہے اس ایک وقف بورڈ کے جن میں سے سارے چار لاکھ اکر زمین ریجسٹر ہے اگر وقف بورڈ کے لوگ چاہتے تو ان مدرسوں کو چلانے کے لئے چندہ نہیں کرنا پڑتا ان کو چندہ کرنے کے لئے سفیر نہیں رکھنے پڑتے وقف بورڈ خود اپنے آمدی سے تمام مدرسوں کو چلاتے ضررت پڑھ دی تو ان مائے کرام کی تنخواہ دیتے اور ضررت پڑھ دی اگر دکٹر کی ضررت ہوتی تو ہم نیٹ میں تیاری کے لئے نیٹ کے لئے ہم سوچنگ سینٹر بناتے ضررت ہوتی تو ہم سی بی ای سی یو بی ای سی کریک کرنے کے لئے یعنی ڈی ام اور ایس پی بننے کے لئے ہم اس کے لئے انسٹیٹوٹ خائم کرتے ہمارے غریب بچے پڑھتے اس میں ہم نے کیا کیا نہ تو ہم نے مدرسہ بنایا وقف بورڈ میں کیا کیا نہ کوئی کوچنگ سینٹر بنایا نہ کوئی مدرسہ جنایا پیسے کہاں گئے پیسے ان دجالوں کے پیٹ میں گئے جو پہلے متولی بنائے گئے چیرمین بنائے گئے ان کے گھر تو دیکھو جنا آج عالی شان ماربل ہے ایک ایک گھر میں دو دو تین تین ایر کنڈیشن ایسی لگے ہوئے بھارت کے اندر مسلمان مریں بھریں کٹھیں کچھ بھی کریں کوئی لینہ لینہ نہیں ان کو اسی روم میں بیٹنا ہے اسی لئے اللہ نے ظالم جادشاہ کو مسلط کیا کہ تم صحیح سمان نہیں کرتے ہو لو ہم کسی اور سے تمہارا کام کسی اور سے کام لیں گے تمہاری ضرورت نہیں صرف تیس ہزار اکر زمین پر موبائل تاور لگا ہوا کام پر اہد مہاراستوہ میں اس کا سالانہ انکم پتا کتنا دس کرو روپے سالانہ انکم دس کرو صرف کرایا اگر جہاں جتنے بھی وقت کی پروپرٹی اگر ان کا صحیح استعمال ہوتا آج یہ قوم قریب نہیں ہوتی آج ہماری مسجدیں آج ہمارے مدرسے کے اوپر ان کی ناپاک نگاہیں نہیں ہوتی ہم خود مختار ہوتے اسی لئے میرے دوستو آج بھی وقت ہے ہم کر سکتے کوئی بڑی بات نہیں میں تو بہت آسان سا فارمولا نافذ کرتا ہوں کئی جگہ جلسوں میں گیا تو میں نے وہ بھی کیا ہے میرے بھائیوں مجھے جلدی نکلنا ہے پانچھے منٹ میں اپنے بات پوری کرتا ہوں اتر پردیش میں آکر بولا کہ مولانا کیا کریں ہمارے گھر میں ایک بھی حافظہ قرآن میں ہم نے کہا کہ آپ کے بچے کام پڑھتے بولا ہمارے پورے بستی میں پانسو گھر ہے ٹوٹل بچہ ہمارا پڑھتا ہے ایک پرائیویٹ اسکول ہے اس کو ماننیتہ دے دیا گیا ہے وہاں سے پڑھتا ہے بچہ ہمارا ہم نے کہا فیس وہاں کتنی دیتے ہیں بولا ایک ہزار فیس دیتے ہیں جاتا ہے چھ گھنٹا پڑھ کے آتا ہے دس کتابیں ہیں اس کو پڑھ کے آتا ہے ہم نے کہا کہ قرآن نورانی قائدہ بولا یہ سب کچھ نہیں یہ سب بس وہی مکتب میں جاتا ہے بچہ وہاں پڑھانے والا بھی ایک امام صاحب ہے وہ زیادہ دیان نہیں دیتے اس لئے کہ ہم لوگ پیسہ نہیں دیتے ہیں ہم نے کہا کیوں نہیں دیتے ہیں وہاں ایک ہزار دے رہتے ہیں ایک سو نہیں دے سکتے بولا مدرسہ مکتب ہے مدرسہ میں تھوڑنے پیسہ لگتا یہ ذہن بن گیا ہے مکتب ہے مدرسہ تو پیسہ نہیں اور اسکول ہے تو ایک ہزار روپے فوراں نکال کے دیں گے ہم نے کہا اچھا اچھا کیکہ آپ وہی ایک ہزار روپے دیجئے آپ کے بچوں کو وہی سلیبس پڑھائے جائے گا جو ہے ماں پر لیکن یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو آٹھ سال کے لیے دیجئے اسکول میں نہیں آپ کے بچوں کو مکتب میں ہم پڑھائیں گے اور بہتر انگلیش میڈیم کے ٹیچر سے پڑھائیں گے بہت شوق ہے کہ آپ کا بچہ انگلیش میڈیم یعنی انگریزی زبان میں پڑھے انگلیش میڈیم کا مطلب ساری کتاب انگریزی زبان ساری کتاب میت ہے سائنس ہے سوسل سائنس ہے جی کے بنا دیما کا چھے سبجیکٹ مہن ہے ہندی انگریزی میت سائنس سوسل سائنس اور یہ بھی اب تو سائنس سوسل سائنس کو ایویس بنا دیا ایک ہی کر دیا دونوں چپٹر کو لیکن چھے سبجیکٹ مہن ہے ہم نے کہا کہ آپ کے بچے کو ہم میٹک تک کی بھی تعلیم دیں گے ان کی عمر سات سال میں بچے علاقے دیجئے پندرہ سولہ سال تک میٹک کی بھی ہم اس کو سائنس سیکٹیفیکٹ دیں گے اور جس دن بچہ آپ کا سائنس سیکٹیفیکٹ میٹک کی لے گا اسی دن اس کو ہم آگر حافظ بنا کے آپ کو دیں آپ کو زیادہ نہیں دینا صرف ایک یادار دیجئے آپ مہنے میں بلائے تو بہت اچھی بات ہے ہم نے کہاں بس فرض یہ ہوگا کہ جہاں اسکول میں یہ بچہ اے فور ایپل پڑتا ہے بی فور بال پڑتا ہے سی فور کیٹ پڑتا ہے ڈیو جی ڈاگ پڑتا ہے وہاں اس کو بدل دیں گے اے فور اللہ کر دیں گے بی فور بسم اللہ کر دیں گے اور آپ کا بچہ پانچ گھنٹے میں وہی اسکول کا سلویس پڑے گا وہی انگلش میڈیم میں پڑے گا پہتر ٹیچر جو آپ کے بچوں کو کھانا کھلائے گا سلائے گا کپڑا پہنا گا سب انگلش میڈیم میں ہوگا سب سب لیکن ایک ہزار روپے دینا ہوگا اب بونس میں ہمارے گا بونس میں انشاءاللہ آپ کے بچے کو محافظ قرآن بھی بنا کر دیں گے اور نماز کا مکمل طور پر اس کو نالج بھی ہوگا کہ آپ ریڈی ہیں بلہ یہ تو بہت اچھی بات ہے مولانا بلہ آپ کریں گے کیسے اساتذہ کانا سے لائیں گے امام صاحب بولے کہ ہم انگلش میڈیم میں ٹیچر کو پیسہ کانا سے دیں گے ہم نے کہا کہ یہی دیں گے اندازہ ہے آپ کو چار سے پانچ لاکھ روپے مہینہ ہم نے کہا کہ پانچ ٹیچر رکھیں آپ ہی نیش میڈیا اسکول کے لیے پانچ ٹیچر چھ سبجیکٹ ہے تو ٹھیک ٹھیک ٹیچر رکھیں ہر کسی کی تنخاطہ کیجئے دس دس ہزار روپے چھ گھنٹے کے لیے کوئی بھی مل جائے گا آپ کے گاؤں میں جو اچھے پڑھے لکھے نوجوان ہیں جس کو نوکری نہیں ملی ہے اس کو روزگار بھی مل جائے گا یہاں پہ وہ پڑھائیں گے اور آپ اپنے جو نورانی قائدہ قرآن پڑھانے والے ان کی تعداد بھی بڑھائیے ان پانسو بچوں کو پڑھانے کے لیے دس پہترین آپ حافظ قرآن رکھیں ان کی تنخاطہ دس ہزار روپے رکھیں میرے خیال سے چار لاکھ روپے بھی آپ کے خرچہ نہیں ہوگا ایک لاکھ بچے غالق سے آپ کے فنڈ میں اور بچہ آٹھ سال کے اندر حافظ قرآن بھی ہوگا ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا ایک ہاتھ میں دنیا کے علوم و فنون بھی ہوں گے تاکہ اگر کئی کیس لڑنے کی ضرورت پڑھے سپریم کورٹ میں مدرسے کی وقالت کی ہے یہ سپریم کورٹ میں اتر پردیش کے مدرسے کی وقالت کرنے والا عارف ہے جو مدرسے کا پڑھا لکھا وہ طالب علم ہے اگر مدرسے کا پڑھا لکھا ہوگا اور دنیا کے علوم و فنون میت سائنس دنیا کے علوم و فنون کا نام دیا گیا ورنہ بے سکن کا رشتہ قرآن سے ہے فلیبت بینکم بالعدل سے میت نکلتا اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا کُلْ لَحَاں سے سائنس سے نکلتا وَأَغْمُ عَلَىٰ تَعْلَمُونَ سے سائنس سے نکلتا وَانْزَنَ الْحَدِيدَ فِي بَاسُنِ شَدِيدَ سے سائنس سے نکلتا ہے اور پھر کیمسٹی علمِ کیمیا کا دوسرا نام کیمسٹی ہے پہلے اس کا نام علمِ کیمیا تھا اس کا بانی کون تھا جابرین بن حیان ہے جو مدرسے کا طالبِ علم ہے یہ تاریخ کے روشنے میں اگر بات کی جائے تو یہ دنیا کے علوم و فنون کا بھی جانکار اگر ہمارے حافظِ قرآن ہو جائے عالمِ دین بن جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے اسلام کے پلیٹ قوم سے یہ ساری چیزیں اگر کوئی حاصل کرتا ہے تو اور اچھی بات ہے بچہ ہمارا دین کے اعتبار سے جاہل ہے اور آپ نے اس کو گریجویٹ بنا دیا ہے بسم اللہ تک نہیں جانتا ہے تو بیکار ہے اس کا گریجویشن کرنا اسی لئے امتِ مسلمہ کو اب محنت کرنے کی ضرورت ہے عوام کو بھی اور خاص کو بھی سب کو محنت کی ضرورت ہے اگر پانچ سال محنت کر لیجئے انشاءاللہ نظام بنے گا تو نہ چل نہ تو کسی کو چندہ کرنے کی ضرورت پڑے گی اور آپ کے بچوں کو دونوں تعلیم یعنی دونوں چیزیں دونوں جانکاری آپ اپنے بچوں کو پراہم کر سکتے ہیں جہاں پر بھی پہلے سے ادارہ ہے تو ان اداروں میں اس طرح کا سسٹم اور نظام بنایا جائے یہ کوئی اطلط نہیں ہے اور اس وقت تو امت کو ضرورت بھی ہے چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ایک سمدھان ہے یہاں ایک سسٹم ہے یہاں ایک پنمائنٹل رائٹ ہے اس کو جانے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ پٹنا جائیں گے مالکہ ہوا ہوتا ہے ترمینل ٹو سے دلی کی فلائٹ ہے آپ پریشان ہو گئے آپی صاحب ہیں بچارے ارے بھئی ترمینل ٹو کیا ترمینل ٹو دھوننے کے چکر میں اس کی فلائٹ نکل جاتی کم سے کم اتنی چیزیں سیکھ لیں جو ضروری ہے کہ ترمینل ٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے اور پھر بورڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے ریجرویشن کا مطلب کیا ہوتا ہے دورمیٹوری کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں میں نے اقزام پل دیا ہے جو آج ضرورت پڑتی ہے ہم آج گورکور پہنچیں آٹھ بھنٹا پہلے پہنچ گئے کہاں رہیں گے میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں جلسے والا میں کہاں رہیے گا ہم نے کہاں کہ بہت آسان ہے سمپل رہ سکتے ہیں ہمارے پاس ہے اس کا جو گا تو ہم گئے جہاں ہم کو نولیج تھا کہ جہاں ہم کو آرام کرنے کے لئے بیٹ میئے سکتا دورمیٹوری بیٹ بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہے اسٹیشن پہ ہوتا ہے آپ ہوتل میں جائیں گے تو ایک آزار روپے لگتا ہے لیکن دورمیٹوری بیٹ جائیں گے تو ایک سو روپے آپ کا بک ہو جائے وہ عمومن آن لائن ہوتا ہے لیکن آف لائن بھی ہوتا ہے آپ جائیں گے آرام سے ہم نے ٹکٹ کھاتا آرام سے اسپیشل کے بین ہم کو ملا آرام سے ہم سو اتمنان سے آئے ہم ٹرین سے آگئے ہماری گاری کے پھر گھر سے آئیے وہاں سے ہم نے بلایا تو ہم ادھر سے آئے ہیں بہارام کیا ہم نے نو دس بجے ٹرین آئے آکے بیٹ گئے حالانکہ میں ایک حافظ قرآن ایک عالی میں دیر ہوں تو یہ چیزیں جانتاری سے تعلق ہوتی ہیں ان سب چیزوں کا یہ ضرورت کی چیز اگر میں نہیں جانتا کہ نو گھنٹا مجھے اسٹیشن پہ بیٹنا پڑتا میری حالت بھی خراب ہو سکتی تو طبیعت بھی خراب ہو سکتی دنیا کی ضرورت کو جاننا اپنی زندگی میں کوئی غلط نہیں ہے گناہ نہیں ہے بہرے کہے میرے بھائیو لیکن ہمارے لئے تو اصل اصل قرآن و شریعت ہے ہمارے لئے تو اصل شریعت ہے ہمارے لئے اصل دین ہے یہ چیزیں ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن قرآن و شریعت کا دامن نہیں چھوڑ سکتے اور اس کی تعلیم نہیں چھوڑ سکتے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عامل کی توفیق عطا فرمائے مجبوری ہے ونہاں کن دیر اور بھی ہم بات کر سکتے تھے مجھے لمبا جانا ہے اگر لمبا سخص نہیں ہوتا اور کچھ دیر ہم آپ کے سامنے بیٹھتے اور کچھ اور بھی بات ہم پیش کر سکتے تھے بس تین باتیں میں نے کہی ایک تو یہ کہ تعلیم دیجئے اپنے بچوں کو قرآن اور عقیدے کی تعلیم دیجئے تاکہ بچہ بھٹکے نہیں دوسرے نمبر پر کچھ نہ کچھ کیجئے ہمارا جنو جوان تفقہ ہے سو روپے کا دو سو روپے کا گھٹکہ خواہ جاتا ہے کماتا کچھ بھی نہیں باپ سے جا کے جھگڑا کرتا ہے نہیں اگر آپ سو روپے کا گھٹکہ خاتے ہیں تو کم سے کم آپ سو روپے کا بندوبست کرو کہ میرے پاس آئے گا کہاں سے جائز طریقے پر اور تیسرا کام کیا کرنا ہے آپ کو اور یہ بھی سنت ہے یہ بھی سنت ہے تجارت کرنا کاروار کرنا سنت ہے اللہ کے نبی نے پندرہ سال کی عمر سے لے کے نبوت ملنے تک تجارت کی جناب محمد رسول اللہ نے نبوت ملنے کے بعد تب آپ اس پیل میں گئے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کا کام سماجی کام جو تھا تجارت تھا آپ بڑے تاجر تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تجارت کی ہنر کو دیکھ کر تب امہ خدیجت القبران نے نکاہ کا پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نکاہ کرنا چاہتی ہوں ان کے ہنر کو دیکھ کر تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے تجارت کی چیز یہودیوں نے ہی یہ چیزیں ہم سے لی یہودی اقراب پر یہودی عمل کر رہا دنیا بھی اعتباس بسم رب بکہ کو چھوڑ دیا ہے وہ ہمارے لئے رول مادل نہیں ہے لیکن ہمارا قرآن کو وہ رول مادل بنا کر استعمال کر رہا اور یہ بات صاف ہے جو بھی آدمی قرآن و شریعت کی مطابق اس دنیا میں کام کرے گا اللہ اس دنیا میں اس کو ضرور عجل دے گا اگر کوئی کافر ہے اگر وہ نماز پرتا وہ مرنے کے بعد اس کی نماز قبول نہیں ہوگی یا اگر وہ صدقہ کرتا تو مرنے کے بعد اس کی ان چیزوں پر نہیں کی نہیں ملے گی لیکن اچھا کام کرے گا تو دنیا کے اندر اس کا اس کو بدلہ ملے گا یہ اللہ کا نظام ہے جنت پانے کے لئے تو ایمان ضروری ہے اس لئے کوئی بھی آدمی اگر کفار مشرق بھی کسی سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کے اچھے عمل کی وجہ سے دنیا میں اس کا اچھا بدلہ رب ضرور عطا فرماتا ہے تو اقلاع پر یہودیوں نے عمل کیا ہم نے چھوڑ دیا تعلیم میدان کو اور تجارت کے میدان میں یہودی آگے بڑھ دیں آج یہودیوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو مرکی میں کر لیا پچھلے صرف 75 سال کے اندر کیسے؟ تجارت کے ذریعے سے 780 پروڈکٹ کو لانچ کر دیا انہوں نے پوری دنیا کے اندر ہم نے کیا کیا؟ ہمارے لوگوں نے کیا کیا؟ برج خلیقہ بنا ہم نے کیا کیا؟ بڑی بڑی گاری دی اور کچھ نہیں کیا ایک دوسرے کے خلاف انہیں ٹیم بنا دی بس اور کچھ نہیں اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام یونیٹی بنا کر رکھنا اتحاد ضروری ہے ہر اعتبار سے گاؤں میں سب لوگوں کو متحد ہونا چاہیے زلے میں متحد ہونا چاہیے سٹیٹ میں متحد ہونا چاہیے یہ چیزیں ہمارے دانشوروں میں نہیں پائی جا رہے ہیں بڑے دل دکھ کے درد کے ساتھ سے نافتہ ہے کہ آج ہمارے پورے بھارت نہیں پورے ورلڈ کا مسلمان بکھرا ہوا خضا پٹی میں پتھر بر سب آڈی ایکس آیا گیا مدد نہیں کی گئی چھوڑ دیا گیا مرنے تو اس لئے سال سے لڑ رہا ہے مصر بھی نہیں آیا ترکی نہیں آیا لبنان کسی قدر جرد کی جزیرت العرب میں کوئی تو گیا ہی نہیں جہاں پر دولت کمبار ہے جہاں سونا پیدا ہوتا ہے چاندی پیدا ہوتا ہے پیٹرول پیدا ہوتا ہے ڈیزل پیدا ہوتا وہ بھی نہیں آیا ایک گوتل پانی تک نہیں بیجا ساٹھ ہزار لوگ مر گئے ساڑھ ساڑھ ہزار تو صرف ایک سال کے بچے مرے پچھلے چار سو دن میں آج تک بمباری روکی نہیں کون مدد کیا کوئی مدد کیا کوئی نہیں آیا لیکن پھر بھی وہ زندہ ہیں آج آج وہ قوم زندہ ہیں نماز نہیں چھوڑی انہوں نے آج بھی ان کو تو بازا پا مہرا بنا مڑا ہے ہمارے اور آپ کی جزیرت العرب کے گناہوں کی سزا غذا پتی میں معصوم بچوں کو دی جا رہی ہے لیکن پچھلے چار سو دن میں ان توپ اور گولوں کے باروت کے بیچ میں چار اننچس ہزار ہافی سے قرآن پیدا ہو گئے ہیں اور اسی قرآن کی برکت کا نتیجہ ہے کہ جزیرت الخذا پتی میں یہودی گھٹنے کے بل جھکا اور وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ ہم اس خذا پتی کو نہیں فتح کر پائے کیوں کیونکہ وہاں پر قرآن کریم سے ان لوگوں کو الفت مسجد توڑ دی گئی مسجد کے ملوے پر بیٹھ کر نماز پڑھتے مدرسے کی دیواریں توڑ دی خیمے کے اندر بچوں کو بچیاں سمات کی بچیاں قرآن کریم کی تعلیم دے رہی ہے ان کی اس محبت میں ان کی اس رشتے نے یہودیوں کو ناک کے بل وہاں پر جھکنے پر مجبور کیا اور آئرم دوم جیسی ٹیکنلوجی اور جدید آلات وہاں پر ناکامیاب ہوئے اور وہ لوگ وہاں سے واپس آ رہے ہیں غذا پتی کے لوگ پھر بھی چیتے جو لوگ چلے گئے 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 سے وہ شہید ہوئے وہ مرے نہیں وہ شہید ہیں اور شہید اللہ کے نزدیک زندہ ہوتا انہیں رزق دیا جاتا ہے وہاں پر بلکہ یہ ظالم لوگوں کے تو نقاب ان کے چہرے سے ہٹ گئے جو لوگ اپنے آپ کو تررم خواہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا پیسہ والا کوئی نہیں یونائٹی ڈراب امیرات وہ کہتا پوری دنیا کو بیس دن تک بٹھا کے کھلا سکتا ہو بیس دن تک بٹھا کے کھلا سکتے ہو اللہ کل قیامت میں پوچھے گا ظالموں ظالم ظلم کر رہا تھا تم ان کے ساتھ کیوں تھے کھڑے کھڑے میرے بھائیو بہرے کہے ان یہودی یہ یہودی متحد ہیں ڈرڈ کرو رہے پوری دنیا میں لیکن انہوں نے اپنی طاقت کا لوحہ منوایا ہے حاناکہ یہ زلیل اور رزیل اور مظلوب مغزوب قوم ہے یہ ہمارے لئے رول ایبل فالو ایبل نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی درجے میں یہ آپ کے قرآن و حدیث سے باتیں نکالتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اسی کو آپ کے خراب استعمال کرتے ہیں تو ہم جو ہمارے لئے ہیں قرآن جس پر ہمارا عقیدہ اور مشواس ہے ہم اس پر عمل کر کے وانتم العالم کا مستاق کیوں نہ بنیں ہم اس پر محنت کر کے انطاقت پر کیوں نہ بنیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہنے سننے سے زیادہ اس امت کو دین کی ان تینوں باتوں اور ہر دین کی شریف ساری باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائیں بہت بہت سکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ